الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء محمد المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ ودریاتہی وآہل بیتہی اجمعین اما بعد بعض دفعہ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ ہمارا بتیجہ یا بھانجہ یا بیٹا یا کوئی اور عزیز یا کسی دوست کا بیٹا الحاد کی طرف رجحان رکھتا ہے تو ہم آپ کو اس کا نمبر دے دیتے ہیں یا اس کو آپ کا نمبر دے دیتے ہیں اور آپ اس کو سمجھائیں ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ ہم اس کو آپ کی طرف رہ فر کریں یہ جو معاملہ ہے نا ہدایت والا یہ کاری حنیف کی طرف سے شروع نہیں ہوتا کسی عالم کی طرف سے نہیں شروع ہوتا ایون کے کسی رسول اور نبی کی طرف سے شروع نہیں ہوتا اس بندے کی طرف سے شروع ہوتا ہے جس کو مرض ہے اگر اسے ہدایت کی ضرورت نہیں وہ ریزسٹ کر رہا ہے نہ صرف یہ کہ ریزسٹ کر رہا ہے وہ حق کو باطل ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے ایسی صورت میں اس کو کوئی نبی اور رسول بھی مطمئن نہیں کر سکتا اگر اسے ہدایت کی ضرورت نہیں ہے اور وہ کسی نبی کا بیٹا ہے تو ابھی اسے ہدایت نہیں ملے گی اگر اسے ہدایت کی ضرورت نہیں ہے نہ اس کے اندر اس کی کوئی آرج ہے تو اگرچہ وہ کسی نبی کی بیوی ہو سب سے والدین سے بھی کلوز رشتہ بیوی کا ہوتا ہے تب بھی اسے ہدایت نہیں ملے گی چونکہ اسے ضرورت نہیں اس کی اندر وہ سافٹ ویئر ہے ہی نہیں جہاں ہدایت ڈاؤنلوڈ ہوتی ہے اگر اسے ہدایت کی ضرورت نہیں تو کسی نبی کا والد ہو اس کا تایا ہو اس کا چچا ہو تب اسے ہدایت نہیں ملے گی کاریان اسے کسی کو کس طرح سے قائل کر سکتا ہے جنہیں رسول قائل نہیں کر سکتے کہ نبی کے زمانے میں ملہج نہیں تھے خدا کے منکر نہیں تھے یہ مسئلہ سمجھنے کا ہے وہ جو منکر خدا ہے وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہا ہے کہ پتہ نہیں اور پھر ایسے لوگوں کی طرف جب ہم دھوڑ پڑتے ہیں نا جوتے اٹھا کے ان کو ادایت دینے کے لیے ہر کوئی روز اس کو بلا کے بیٹھک میں سمجھا رہا ہوتا ہے بتا رہا ہوتا ہے کتابیں کھول کر اس کے نام وہ اپنے آپ کو بڑا پھنے خان سمجھتا ہے کفرہ تفری مجھ گئے برادری میں میں کوئی بڑی چیز ہوں اور جس کے اندر یہ بات ہونا جس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ وہ بڑی چیز ہے اسے عداد کبھی بھی نہیں ملتی یہ اسی کو ملتی ہے جو اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھ کے خدا کی تلاش میں نکلا اسے ملتی ہے جو اپنے آپ کو بڑا پھنے خان سمجھ رہا ہو اس کو نہیں ملتی لہٰذا یہ جو ہمارا رییکشن ہے نا کہ جو فلان کو بھی جو یہ ہو رہا ہے جو الحاج کی طرف مائل ہے وہ یار ہونے دو سے کچھ دو چار سال اس طرح بھی گزارنے دو سے وہ جو ملحد ہو کر خدا کا جو نقصان کرنا چاہتا ہے سمجھتا ہے تو اس کے ملحد ہونے سے کوئی فرق پڑ جائے گا اسے کھیل لیں دو ذرا دو چار سال ہو اگر اس کی مسلمانی سے کوئی اتنا آپ کے ساتھ رہا وہ بیس سال بائیس سال چوبیس سال پچیس سال اور اس کی مسلمانی نے کچھ نہیں کیا تو اسے دو چار سال الہاد بھی کر لینا شوق پورا کرے اور دیکھے خدا کا کتنا نقصان کر سکتا ہے سورج کو لیٹ کر سکتا ہے اس کی روشنی کام کر سکتا ہے چاند کا کوئی کار سکتا ہے اس کو ذرا جان نہیں دو سوچنے دو سے خود سے اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں انہیں ہدایت کی ضرورت نہیں ہوتی یہ گھر سے اللہ اور اس کے رسول کو اور مومنوں کو آجز کرنے کے لیے نکلتے ہیں یعنی قابو کر لیں گے اس کے پاس میری بات کا جواب ہی نہیں تھا اس کے پاس میری سوال کا جواب نہیں تھا اصل مسئلہ یہ کہ تجھے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی تجھے کسی جواب کی ضرورت ہی نہیں تھی یہ تو بس ایک کھیل بنایا ہوئے تم جس کو تلاش ہوتی ہے نا مثلاً ایک بچے کی ماں گم ہو گئی ہے اور ماں کی تلاش آسے تو وہ ماں کی کوئی ایک نشانی بھی کسی عورت میں دیکھے گا نا اس کے کپڑے جو ہے وہ اس کی ماں والے ہیں تو وہ ادھر لپکے گا کہ یہ میری ماں پاس جائے گا تو پتا چلے گا کہ نہیں یہ میری ماں پھر اس طرح جسے خدا کی تلاش ہوتی ہے نا اسے خدا مل جاتا ہے اسے ہر چیز میں خدا نظر آتا ہے علم کے حیرت قدے میں نہیں اس کی نمود اقبال نے کہا ہے گل کی پتی میں نظر آتا ہے رازِ ہست و بود خدا ہے یا نہیں یہ گل کی پتی بتاتی ہے رنگوں کا شیڈ بتاتا ہے وہ خشبو بتاتی ہے کیونکہ اس کا سانے ہے علم تو سوال پیدا کرتا رہتا بس تو ایسے لوگ جو ہے انہیں ہدایت نہیں ملتی یہ بات قرآن حقیم میں بار بار کہی گئی ہے واضح طور پر کہی گئی ہے جن لوگوں کو اپنی سرداری کا نشاہ تھا اور جن لوگوں کو اپنی دولت کا نشاہ تھا اللہ پاک اپنے نبی کو کہتا ہے کہ یہ نبی ان کو اگنور کرو یہ جب آپ کے پاس آتے ہیں نا تو ان کو اگنور کرو گویا یہ کچھ بھی نہیں ہے ان کو ویلیو مت دو وہ پہلے ہی اسمان پر تھوک رہے ہیں آپ ان کو ویلیو دویں دیں گے تو ان کے مرض میں اضافہ ہوگا وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَلَحْشِي يُرِيدُونَ وَجْهُ وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنِيَا ہے نبی آپ انہی پر اتفاق کر کے بیٹھیں سبر کر کے بیٹھیں جو غریب آپ کو مل گئے ہیں جو غلام آپ کو مل گئے ہیں ان کے ساتھ سبر کے ساتھ بیٹھیں آپ ان سے نظر مت ہٹائیں نظر جمع کے رکھیں ان پر ان کو اہمیت دیں ان سے نظریں پھیر کہ آپ ان کی طرف مت دیکھیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زینتِ حیاتِ دنیا ان کے پاس ہے اور یہ کوئی بڑے لوگ ہیں آپ ان کو جب بڑا سمجھیں گے اور اس کا احساس دلائیں گے انہیں یہی بات سورہ آبا سواتو اللہ میں کہہ نبی یہ موقع تھا کہ آپ ان کو اگنور کرتے اور اس نابینہ کی بات سنتے ان کو ظلیل کرنے کا یہی موقع تھا کہ اس کو پروٹوکول دیتے آپ پھر دیکھتے ان کا تلمیلانہ تو یہ انداز ہے اللہ پاک کا اس صورت میں اصل میں کہا یہ جا رہا ہے کہا نبی ان کو کیوں اتنی ویلیوں دیتے ہیں اب اس میں دیکھیں قرآن میں جو اس کا اسلوب ہے میں آپ کو کچھ مقامات بتاتا ہوں کہ ہدایت میں نے ارز کیا ہے کہ جسے نہیں اس کے گھر میں ہدایت کا درخت لگا ہوا ہے شجرہ تیبہ لگا ہوا ہے اور پھر بھی محروم ہے نوح علیہ السلام کا بیٹا پھر بھی محروم ہے نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرتِ لوت علیہ السلام کی بیوی گھر میں درخت لگایا ہے نبوت کا گھر میں وی نازل ہو رہی ہے کیا نبی کو دلائل نہیں آتے تھے نبی کو بات کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا تھا پھر کیوں نہیں ہدایت ملی اب دیکھیں آپ وَأَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ یہ اپنے پورے ٹل لگا کے یہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں لَإِن جَاءَتُمْ آيَتُنْ اگر ان کو کوئی نشانی دکھا دی جائے کوئی موجزہ دکھا دیا جائے لَا يُؤْمِنَنَّ بِهَا لَا يُؤْمِنَنَّ بِهَا یہ اس پر یقیناً ایمان لے آئیں گے قسمیں کھا کے کہتے ہیں بس تو سی ایک نواری نشان نہیں تھے دس سنو ہم جو مطالبہ کر رہے ہیں وہ ہمیں دکھائیں یعنی یہ گھر سے سوا نکلتے تھے اسی میں کہ آج چلتے ہیں اور ان سے مختلف چیزیں دیکھتے ہیں یعنی تماشا سمجھ کر کیا نکلتا ہے قُلِنَ مَا لَا يَا تُعِنْدَ اللَّهِ ان سے کہو کہ نشانی دکھانا نہ دکھانا اللہ کے ہاتھ میں ہے میرے پاس بٹن نہیں ہے میں کوئی ٹرک نہیں دکھاتا جو اپنی مرجی سے میں تمہیں دکھاؤں موجزہ اللہ کے ہاتھ میں وہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو دکھانا ہے کون وہ موجزہ دکھائے جانے کے قابل ہے اچھا پھر اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا يُشْعِرُكُمْ اَنَّهَا اِذَا جَهَا اَتْلَا يَوْمِنُمْ اور تمہیں کیا پتا کہ جب وہ نشانی دکھائی جائے وہ موجزہ دکھایا جائے تو وہ ایمان نہ لائیں تمہیں کیا پتا کہ وہ کس نیت سے مانگ رہے ہیں کس نیت سے مطالبہ کر رہے ہیں اور جب وہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر عذاب یعنی نبی کی موجودگی میں تو اس قسم کے موجزے کے بعد انکار جو ہے وہ سیدھا سیدھا عذاب کو دعوت دینے اچھا اس کے بعد یہ آیت نمبر ایک سو نو ہے سورہ النام کی وَمَا يُشْعِرُكُمْ اَنَّهَا اِذَا جَاَتْ لَا يُؤْمِنُونَ اور اس کے بعد فرمایا کہ ہم اسی طرح ان کی جب انہیں حدایت کی ضرورت نہیں ہے تو ہم اسی طرح ان کی دل اور آنکھیں پھیر دیں گے جس طرح پہلے سے یہ چلے آ رہے ہیں وَلَا أَنَّنَا اور اگر ہم اب دیکھیں اللہ پاک بتا رہا ہے کہ جو شخص ایمان لانے کی اس کی نیت نہیں ہوتی چھیڑ کے لیے آتا ہے وہ چھیڑنے کے لیے آتا ہے وہ مولوی کو آجز کرنا چاہتا ہے وہ مولوی کو لا جواب کرنا چاہتا ہے وہ مولوی کو چیلنج دیتا ہے کہ تو مجھے مسلمان کر کے دکھا تو وہ ایک تحدی کے طور پر چیلنجر کے طور پر آتا ہے سیکر کے طور پر نہیں اسے کوئی ہدایت نہیں چاہیے وہ کشتی کرنے آیا ہے اب اللہ پاک فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَمْ آپ پر نہیں اگر ہم ان کی طرف فرشتہ بیجیں ان کی طرف فرشتے بیجیں وَقَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ اور مُرْدِن سے بات کریں وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّا شَيْءٍ قُبُلًا اور ہم حشر ان کے سامنے بپا کر دیں مَا قَانُوا لِيُؤْمِنُ اِلَّا آئِنَ شَاءَ اللَّهِ یہ ایمان نہیں لائیں گے دیکھا آپ نے اس سے بڑے کیا موجہ ہو سکتے ہیں ان کی طرف فرشتے نازل کریں فرشتے مردے ان سے بات کریں اور ان کو بتائیں کہ خدا ہے اور اس طرح سے ہے اور ہر چیز ان کے سامنے بپا کر کے رکھ دی جائے حشر ان کے سامنے بپا ہو جائے مَا قَانُوا لِيُؤْمِنُ اِلَّا آئِنَ شَاءَ اللَّهِ یہ کبھی مان نہیں لائیں گے اِلَّا آلَّا کی وہ مرضی پوری کر دیں کہ ہدایت کی طلب ہو وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبَ جس کے اندر انابت ہوتی ہے اس کو ہدایت ملتی ہے اگر وہ پوری کر دیں تو مل جائے گی اللہ ہی شاء اللہ یعنی اللہ کی وہ مرضی جو اس نے ذابطہ اپنا بنا رکھا ہے اگر وہ ہدایت کی طلب ہو تو اس نے وعدہ کیا وَاللَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَا نَحْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَلَاكِنَّ اَكْسَرَهُمْ يَجْحَلُونِ یہ اکثر ان کی اکثریت وہ تجاہل سے کام لیتی ہے تجاہل سے کام یہ دیکھا دیکھا کرتی ہے سامنے نشانی وہ سب سے بڑی اللہ کی نشانی تو وہ خود ہے انسان کائنات میں سب سے سوفیسٹیکیٹڈ مخلوق ہے جو امیجینیشن کی جو اس کے اندر قوت ہے جو ارادہ اور جو اختیار اور یہ ساری چیزیں ہیں یہ تو اسی کو دی گئی ہے نا تو بجائز کے وہ اپنے خالق کا گواہ بنے وہ اپنے خالق کے خلاف کھڑا ہو گیا اور اس کے وجود کو انکار کر رہا ہے یہ تجاہل ہے دیکھا اندیکھا کر رہے ہیں اگنور کر رہے ہیں ورنہ انسان کے اندر دیر ساری ہیں وَفِلْعَرْدِ آیَاتُ لِلْمُقِنِينَ زمین میں دیر ساری نشانیاں ہیں اللہ کے وجود کی یقین کرنے والوں کے لئے اگر کوئی اللہ کا وجود کا یقین کرنا چاہتا ہے تو زمین آسمان برے میں اس کی نشانیاں سے وَفِيَنْفُسِكُمْ تمہارے اپنے اندر اللہ کے نشان ہیں کہتے ہیں فلاں کے قدموں کے نشان ہیں تمہارے اپنے اندر خدا کی کاری گری کے نشان ہیں اس کا وجود تمہارا دی این اے گواہ ہے تمہارے جینز گواہ ہیں اَفَلَا تُبْسِرُونَ دیکھتے نہیں ہوں جب دیکھتے نہیں ہوں بصیرے سے کام نہیں لیتے تو کیا کرتے ہو تجاہل تجاہل سے کام لیتے ہو پھر فرمایا کہ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ یہ بھی سورہ النام ہے سات آٹھ و نو آیات وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ آپ کو پتا نا کرتا نا کرتا ورکے کو کہتے ہیں پیپر کو کہتے ہیں فَلَمَسُوْهُ لمس آپ کو پتا ہے ٹچ کرنے کو چھونے کو کہتے ہیں اردو میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے فَالَمَا سُوْحُو بِعَائِدِمْ یہ اپنے ہاتھوں سے اس پیپر کو جو اللہ پاک نے نازل فرمایا ہے پرنٹ آؤٹ اس کو وہ چھو کر دیکھیں کہ واقعتاً یہ پیپر وجود رکھتا ہے اس پر کتاب نازل ہوئی ہے لَا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اِنْ هَاظَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ یقیناً جو ہے وہ یہ لوگ کافر لوگ جا وہ یہی کہیں گے کہ یہ تو جادو ہے جی ہماری آنکھ میں تک نا کرتاس اور تختیاں موسیٰ علیہ السلام کو کرتاس نہیں تختیوں پر لکھی دی گئی ہے اس کے باوجود ایمان نہیں لائک ہو وَقَالُوا لَوْ لَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ اور کہتے ہیں کہ فرشتہ نازل کیوں نہ تو مطلب ہے وہ فرشتہ جو من نظر آئے وَلَوْا اَنْزَلْنَا مَالَكَ اللَّا قُضِيَ الْا مَرُسُمَّ لَا يُنزَرُونَ اگر ہم فرشتہ اس طرح سے نازل کر دیں تو معاملہ چکا دیا جائے یعنی فرشتے کے انسانی وجود جو ہے وہ اپنے اصل وجود کے آنے کے ساتھ تو وہ خاتمہ ہو جائے نا ہم تحمل نہیں کر سکتے اس کے اصل وجود کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غش پڑ گئی تھی جب رائیل کا اصل وجود دیکھنے کے بعد تو فرمایا کہ وَلَوْا جَعَلْنَاهُ مَالَكَن اگر ہم انسان کی بجائے فرشتہ بیجتے لَا جَعَلْنَاهُ رَاجِ الْاَنْدِ تو ہم اس کو انسانی شکل میں بیجتے مرد بنا کے بیجتے تاکہ تم تحمل کر لو برداشت کر لو اسے بات کر سکو وَلَا لَبَسْنَا عَلَيْهِمَا يَلْبِسُونَ ان کو پھر وہی مخمسہ پڑ جاتا کہ یہ واقعہ تا وہ ہماری نور و بشر کا رولہ نہیں ہے یہ فرشتہ ہے انسان ہے جی تو وہ تلبیس جو ہے ان پر پھر وہی پڑ جاتا اب اسے بھی بڑی بات اللہ پاک فرمارا وَلَوْفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابَ مِنَ السَّمَا اگر ہم آسمان میں ان کے لئے ایک دروازہ کھول دیں یہ جو خدا کے منکر ہیں جو کہتا خدا نہیں ہیں فَضَلُّ فِيهِ يَعْرَجُونَ اور یہ بلا روک ٹوک چڑتے چلے جائیں اس دروازے سے گھس جائیں آسمان میں گھس جائیں فَضَلُّ فِيهِ يَعْرَجُونَ سٹیپ بائی سٹیپ جس طرح ہے چڑتے جیسے بدنا آتا سیڑھییں چڑتا چلا جاتا ہے اس طرح یہ چلتے چلے جائیں لَقَالُ إِنَّمَا سُكِّرَتَبْسَارُنَا تو کیا کہیں گے ہماری آنکھیں بند کر دی ہماری آنکھیں بند کر دی سُكِّرَتَبْسَارُنَا نظر بندی جس کو ہماری آنکھیں کہتا ہے نظر بندی کر دی تھی جی اس نے ہم سمجھے گئے وہ کوئی دروازہ ہے لیکنچوش بھی نہیں تا بس نظر بندی تھی ہماری نظروں کو دروازہ جو ہے وہ نظر آ رہا تھا اور ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ ہم جو ہے وہ چڑھ گئے ہیں اور دروازے میں سے گوش گئے ہیں لیکن ہم گئے نہیں وہ بس نظر بن دی تھی سکرہ تب سارونا بل نحن قوم مسحورون ہم وہ گروہ تھے کہ جس پر جادو کر دیا گیا تھا ہمیں مسحور کر دیا گیا تھا تو اس کے بعد یہ سورہ الحجر کی آیت نو چودہ پندرہ ہے تو پھر کیا پیچھے یعنی جس بندے کو وہ آپ کا بانجا ہے بتیجا ہے اسے خدا کی تلاشی نہیں وہ آپ نے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھ رہا ہے اور اس میں تک وہ پوری کائنات کیسے خبر ہے لہذا اب وہ خدا کے وجود کا یعنی خدا کی کائنات کی موجودگی میں اس کے خلقت کی موجودگی میں وہ آ کے یہ کہتا ہے کہ بھئی خدا نہیں ہے تو پھر اس کو کس نے بنایا ہے اس نے خود کو خود بنا لی ہے کس سے بنوایا اس نے بغیر کسی بنانے والے کے بن گیا ہے یعنی انہوں نے سوال کرنا سیکھا نا جواب دینا تو نہیں سیکھا ہم ان سے سوال کرتے ہیں تم کیسے بنے کس نے بنایا تمہیں کہ جتنی بھی تمہارے اندر جو بھی صلاحیتیں ہیں جو بھی تمہارے اندر اللہ پاک نے بولنا سننا چلنا پھرنا کس نے تمہارے اندر رکھا مادہ جو ہے مادہ وہ تو خود نہ اس کا ارادہ ہے نہ اس کا کوئی اختیار ہے نہ اس کے اندر زندگی ہے وہ تو بے جان ہے اس سے تو کوئی کام لے کے تو آگے کوئی چیز تخلیق کرے گا تو وہ تخلیق اپنے خالق کے وجود کی گواہی بنے گی مادہ خود تو نہیں بن سکتا کہ لکڑیاں ان کو آپ نے دھیر رکھا ہوا اور وہ لکڑیاں جو ہے وہ خود بخود سے جو ہے وہ کوئی ٹیبل بن گئیں کوئی آئے گا نا آئے گا لکڑی وہ کاتے گا ان کو سائز کے مطابق کاتے گا پھر اس کو جوڑے گا تو اگر تم اس چیز کا انکار کرتے ہو کہ زمین و آسمان یا جو بھی اس وقت تک ہم معلوم کر سکے ہیں وہ اللہ نے تم یہ کہتے ہو کہ نہیں بنایا تو پھر یہ کیسے بن گیا اس کے درمیان جو بیلنس ہے جو سورج کی منزلیں ہیں جو چاند کی منزلیں ہیں یہ کس نے تیہ کی ہیں نہ سورج چاند کو پکڑ سکتا نہ چاند سورج کو پکڑ سکتا زمین اپنی جگہ ہے وہ کل نفیف حالہ کہیں اسواحوں سارے اپنے اپنے آربیٹ کے اندر کس نے یہ آربیٹ تیہ کی ہیں کس نے وہ بیلنس رکھا ہے گریوٹی میں کہ وہ جا کے سورج کے اندر دھم سے دھانس نہیں جاتے کس نے وہ کوئی تو ہے تو اس لیے آپ بالکل بھی مزترب نہ ہوا کریں بالکل بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں اگر اس نے ملحد ہونا ہے تو اس کو کوئی مطمئن نہیں کر سکتا یہ بات نوٹ کر لیا کوئی اس کو مطمئن نہیں کر سکتا میں نے ارز کیا نا کہ اللہ پاک نے کہا کہ تب بھی مطمئن نہیں ہوں گے کہ اسمان میں دروازہ کھول دیا جائے ان کو چڑھا دیا جائے کہ دیکھ جاؤ اوپر نہیں نظر بندی ہو گی جادو ہو گیا فرشتہ نازل کر دیں مردے اٹھ کے بات کریں ان سے مرہوں اور پھر اس طرح فرشتہ اور اس طرح جان نکالی رہی ہے وحشرنا علم کلہ شہین کوبلا ہر چیز ان کے سامنے بپاک کرتی جائے منکر منکر جائے تو چار دن اس کو موج کرنے دیں زیادہ پینک میں مت جائیں اس لیے میں نے کہا کہ اس نے جو بائیس پچی سال مسلمان رہ کے کمائی کر لی ہے وہ دھو چھار سال خسارہ کر لیں ملہ دھو کے اسے ہونے دیں زیادہ پینک میں بندے بندے کے پاس مت لے کر جائیں اسے فلان کے پاس جاؤ فلان کا ریفرینس فرانتم سے بات کرے گا بھئی کیوں؟ گندگی میں تیرنے والا ایک کیڑا ہے وہ دمدار جس کو خالق نے جو ہے وہ نین نقشہ اتا کیا وجود اتا کیا آج وہ اٹھ کے خدا کا مقابلہ کرنے کیا چیز ہو تم تو اس کو چھوڑ دیں اپنے آپ کو بڑا پھنے خان سمیتہ ہے دیکھ لیں وہ کیا اللہ کا نقصان کر سکتا ہے اس کے بعد اگر اسے تلاش ہوئی تو خود مل جائے گا کسی مولوی کی ضرورت نہیں ہے اس کے اپنی ذات کے اندر موجزے بھرے ہوں لہذا میں اس کو مختصر کر رہا ہوں کہ آپ اس پینک میں مات پڑیں کہ جی کاری صاحب سے ملے گا اور وہ اس کو قائل کر لیں گے کاری صاحب پھر جس کو نبی قائل نہیں کر سکتا اگر کوئی قائل نہیں ہونا چاہتا اسے ضرورت نہیں قائل ہونے کی وہ تو ماشاء لگ آنے نکلے کہیں اس نے پڑھ دیا کسی پوسٹ میں اور چل پڑا تھیلہ اٹھا کر کہ یہ بھی سوال کرو اور یہ بھی سوال کرو کہ قرآن میں بھی یہ اتضاد ہے اور فلان جگہ بھی اس طرح سے اور سات اسمار صاحبت نہیں ہے اور فلان جی تو سوالات کی پٹاری میں پھر ہدایت تو نہیں ملتی سوال ویلڈ ہو تو جواب قرآن خود دیتا ہے ترجمہ کے ساتھ انسان قرآن پڑھ لے لیکن بد نیتی سے پڑھے گا غلطیاں اللہ کی نکالنے کے لیے اللہ کے کلام میں قرآن میں غلطیاں نکالنے کے لیے قرآن پڑھے گا تو یو دل و بہی کسیرن و یہدی بہی کسیرن بہت سارے گمراہ ہو جاتے ہیں جو اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ غلطیاں نکالیں بہت سارے کو ہدایت مل جاتی ہے جب وہ ہدایت کی تلاش میں نکلا تو انگریز بڑے بڑے ماہرین کو بڑے بڑے سائنسدانوں کو مل گئی ہے تو اس کو بھی مل جائے گی اگر اسے تلاش ہوئی نہیں تو یہ جب زبردستی کا جو ہم مسلمان بنا دیتے ہیں اصل ایمان وہی قبول ہے جو بالغ ہونے کے بعد بندے کے دل میں ہوتا ہے یہ بات یاد رکھیں امام غزالی نے لکھا نا کہ بالغ ہونے کے بعد انسان کو جو سب سے پہلی توبہ کرنی ہوتی ہے وہ باپ دادا کے ایمان سے کرنی ہوتی ہے اپنے بلبوتے پر اپنے ایمان کے بلبوتے پر کھڑا ہونا ہوگا تو اس کے لیے اللہ نے کتاب اپنی کتاب کی حفاظت فرمائی ہے محفوظ ہے قیامت تک انسان اللہ محفوظ رہے گی اسی میں سے ہدایت ملے گی جب بھی ملے گی یہی منبعہ ہدایت کا یہی کتاب اللہ پاک نے اپنے نبی سے فرمایا مَاكُن تَتَدْرِ مَلْ كِتَابُ وَلَى الْإِمَان آپ نہیں جانتے ہوتے تھے کہ کتاب کی ایمان کے ہیں ولیکن جالنا ہو نورا ہم نے اس قرآن کو وہ نور بنایا ہے جس نے آپ کو بھی ہدایت دی ہے اس کے ذریعے آپ دوسروں کو بھی ہدایت دیتے ہیں کتاب ہاتھ میں آئے بس یہ کہ اس کو اتنی ویلیوں مَت دیں درازلہ کے مولویوں کے پاس پیروں کے پاس فلان کے پاس مَت لے کے جائیں سوچنے دیں اسے اپنی ذات کے اندر سوچنے دیں اور دو چار سال نکالنے دیں کچھ مسئلہ نہیں ہے کچھ اسمان نہیں گرتا مَاخِرُ دَعْوَانِ الحمدللہ